زندگی میں چین چاہیے سکون چاہیے کامیابی چاہیے سعادت چاہیے خوشبختی چاہیے خوشنصیبی چاہیے اقبہ بن عمر کی بات کو غور سے سنیے اللہ کے سن نجات کیا ہے قَالَ لَا يَزَالُكَ بِسَانُكَ رَطْبًا مِن ذِكْرِ اللَّهِ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو دنیا میں بھی نجات ہے اور آخرت میں بھی نجات ہے آپ قصد سے استغفار کریں چلتے پھرتے استغفر اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ لا حول ولا قوة الا باللہ حسبی اللہ و نعم الوقی آپ اس کے لذتیں دیکھئے کہ آپ کی زندگی میں کیسے آتی ہے اور قرآن کیا کہتا ہے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُنْبِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّةٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا استغفار تم کرلو نقد انام سارے گناہ بھی اللہ معاف کر دیں گے موصلہ دار بارشے بھی برسائیں گے تمہارے پاس مال نہیں ہے تو مال بھی وافر دے دیں گے اولاد کی نعمت نہیں ہے تو اولاد بھی دیں دیں گے تم سارے پھل تو کبھی کھائے نہیں تم نے زندگی میں کہ سارے پھلی گھر میں لے آئیں پوری منڈی اٹھا کے تم استغفار کرو اللہ تمہیں باغات کا ہی مالک بنا دے گا تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا بلکہ دوسرے جگہ اللہ رب رضی فرماتے ہیں جس میں زندگی بر سکون دینا ہے وہ کیا کرے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ استغفار کرلو جب تک زندہ رہو گے اللہ تمہیں چین نصیب فرما دے گا تم جسمانی کمزوری مالی کمزوری خاندانی کمزوری ملی کمزوری کے شکایت کرتے ہو ساری کمزوریوں کو قوتوں میں بدلنا چاہتے ہو تو اس کا علاج کیا ہے ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا إليه يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدَكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجْرِمِينَ استغفار تم کرلو اللہ تعالیٰ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دیں گے امام احمد بن حمد رحمت اللہ یاری گھر سے نکلے مسجد پہنچے کہتے ہیں کہ لیٹ ہو گیا ہوں مسجد والے سے کہا مجھے کچھ آرام کا موقع دے دیجئے پہ نہیں نہیں ہمارا نظام ہے یہاں نہیں کچھ ہو سکتا جیسے آج بھی بڑے بڑے نظام دنیا میں موجود ہے کہا چلو مجھے کچھ یہاں انتظار کا موقع دے دو ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک نان بھائی گزرا جس کا کام تھا نان بنانا اس نے کہا اس کو میرا مہمان بننے دو آپ کیوں اس کو کچھ کہہ رہے ہو گھر لے گئے چار پہ پہ لٹایا اور خود آٹا لیا اور کیا کرتا ہے استغفراللہ استغفراللہ آٹا گوند رہا ہے اور ساتھ استغفراللہ کہہ رہا ہے اور انہوں نے احمد بن حمد دیکھ رہے ہیں پوچھتے ہیں آپ کو استغفار نے کچھ فائدہ بھی دیا کہتے ہیں جناب فقیر آدمی تھا جب سے استغفار کیا مال سنبھالا نہیں جا اور جب سے استغفار کر رہا ہوں جو خاش کرتا ہوں اللہ پوری کر دیتے ہیں لیکن چند دنوں سے خاش کر رہا ہوں وہ صرف پوری نہیں ہوئی باقی ساری پوری ہوگی کہا وہ کون سی خاش ہے جو پوری نہیں ہوئی کہا میں نے اللہ سے دعا کی تھی یا اللہ وہ سنا ہے امام احمد بن حمد لیکھ ہیں بڑے نیک انسان ہیں یا اللہ میری بھی ملاقات کروا دے ان سے کہا وہ تو میں ہوں وَقَدْ جُرِرْتُ إِلَيْكَ جَرَّا آج میں گھر سے نکلا جیسے فرشتہ شاید تیرے ساتھ ملاقات ہی کروانے کے لئے مجھے لے کیا ہے مَنْ لَيْزِمَ الْاِسْتِغْفَارُ جَعْلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمْ مِنْ فَارَجَا وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجَا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ نکست سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو آسانی بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو خوشی بنا دیتے ہیں اور وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کو کبھی گمان نہیں ہوا اللہ کا ذکر